بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ بہت پیارے اور بہت نایاب ہوتے ہیں وہ لوگ جو آپ کے پیچھے آپ کا دفاع کرتے ہیں اور آپ کو علم بھی نہیں ہوتا اور جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی وہ کھولی گمراہی میں بڑھ گیا حضرت علی نے فرمایا لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جس طرح تم اللہ سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کرے گا جب اللہ انتظار کے ذریعے تمہیں آزماتا ہے تو شیطان دعا پوری ہونے کے بسوسے تمہارے دل میں ڈالتا ہے سبر کرنے والوں کا تو ایک خاص مقام ہوتا ہے اور خاص بندوں کے لیے تو اللہ کے خاص موجزے ہوا کرتے ہیں اللہ پر یقین رکھنے سے وہ بھی مل جاتا ہے جس کی ہمیں امید بھی نہیں ہوتی تحجد کی دعائیں اللہ نے بنائی ہی قبولیت کے لیے ہیں قبر وہ خالی مقام ہے جو صرف اچھے آمال سے ہی آباد ہوتا ہے تمہاری بلکوں پر ٹھہرا چھوٹا سا عشق اللہ سے ہر بات منوانے کی طاقت رکھتا ہے خاموشیاں سننا سیکھو ان میں صرف سچ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے روتے ہیں پھر اللہ انہیں اوروں کے لیے رونے نہیں دیتا میں نے لوگوں کی باتوں سے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے جو کہانی اللہ کے سپت کر دی جاتی ہے اس کہانی کا اختتام کبھی اداس نہیں ہوتا رات پر جاگتے رہنے کا عمل ٹھیک نہیں چاند کے عشق میں بنائی چلی جاتی ہے تمہاری مشکلہ چاہے آسمان جتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا مشکلیں اپنا حل ساتھ لے کر آتی ہیں بندے کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے اللہ تو صرف اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ وہ مجھ پر پفتہ یقین رکھیں پھر وہ رب تمہارے یقین کو دیکھ کر تمہیں نوازتا ہے اور جس رب نے اتنے قصے مکمل کیے ہیں وہ تمہاری کہانی کو بھی ادورہ نہیں چھوڑے گا بس تم حمد نہ ہارنا خود کو اکیلا نہ سمجھنا وہ تمہاری زندگی سے سارے غم مشکلیں ایسے نکال دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے کبھی کبھی انسان نہ ٹوڑتا ہے نہ بکھرتا ہے بس ہار جاتا ہے کبھی قسمت سے کبھی خوش سے وہ اللہ اسی چیز کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے مایوسی کا سبب بنی ہوئی ہے سب کہنے کی باتیں ہیں کوئی کسی کا درد نہیں سمجھتا سوائے اللہ کے گزر جائیں گے یہ سارے لمحے بھی بس اپنا ہر معاملہ اللہ کے ثبت کر کے کاموش بیٹھ جاؤ کامیابی چاہتے ہو تو موقع دینے والے کو کبھی دھوکا اور دھوکہ دینے والے کو کبھی موقع نہ دو وہ تمہاری تڑپ سے کیسے نواقف ہو سکتا ہے جس نے تمہاری تخلیق سے پہلے یہ فرما رکھا ہے اور ہم تمہاری شہرک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں حضرت علی کا فرمان ہے اکل مند اور حساس لوگ ہمیشہ غم اور فکر میں مقتلا رہتے ہیں تمہارا بے چین ہو جانا بے وجہ نہیں ہے وہ رب تمہیں نصیب کرے گا وہ خوشی جس کے انتظار میں تم جائے نماز پر آنشو بہاتے ہو سچے دوست خوشیوں میں زینت اور پریشانیوں میں سہارا ہوتے ہیں اور پھر جس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے جو صبر والا ہوتا ہے توقل والا ہوتا ہے وہ امید نہیں چھوڑتا وہ مسلسل یقین سے مانگتا رہتا ہے روتا ہے اور پھر کبھی نا امید نہیں ہوتا مجھے اکیلے پن سے نہیں جھوٹے رشتوں سے ڈر لگتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا تو وہ اسی چیز کو تمہاری حقیقت بنا دیتا ہے کسی کو دکھ مت موچ جاؤ کیونکہ ہر عمل پلٹ کر آتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول فرما لی ہے اس لئے تو ابھی تک تمہارا دل اس انتظار سے نہیں تھک رہا حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے بہت کچھ ہے کہنے کو پر نہ جانے کیوں اب کچھ نہ کہوں وہی بہتر لگتا ہے بہت اندر تک جلا دیتی ہیں وہ شکایتیں جو بیان نہیں ہو سکتی خاموش رہا کرو جتنا ہو سکے اسی میں نجات ہے کیونکہ سب سے زیادہ گناہ انسان سے زبان کرواتی ہے تحجد کے سجدوں کا دگنا صلح مل گیا میں کیا مانگو اور مجھے تو خدا مل گیا فکر نہ کریں لوگ بھول جائیں گے مگر اللہ نہیں بھولتا آپ کی نیکی نالوگوں کی زیادتی قدر تو وہ ہوتی ہے جو موجودگی میں ہو جو کسی کے جانے کے بعد ہو اسے پچتاوہ کہتے ہیں بقت نکل جانے کے بعد کوئی قدر کرے تو اسے قدر نہیں افسوس کہتے ہیں قبولیت کے اتنے وقت بتائیں ہیں اللہ نے دعا کے اتنے طریقے سکائیں ہیں اللہ نے دعا مانگنا مت چھوڑنا کن کہنے کا وعدہ کیا ہے اللہ نے تم ارادہ تو سچے دل سے کرو پھر ہر گناہ سے بچانا اس ذات کا کام ہے تم بس قبولیت کے یقین رکھو کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں جو تکلیف تمہیں اللہ کے قریب کر دے وہ نعمت ہے انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے ہے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کے جنت تک لے جا سکے تحجد کا وقت روٹھے رب کو منانے کا وقت ہے نہ کر نصیب سے اتنے گلے اے انسان جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز من جاتی ہے محبت رابطے کی مہتاج نہیں ہوتی جانا جب مٹی میں ہے تو یہ حسرتوں کے پہاڑ کیسے اور اللہ نے چاہا تو وہ بھی حاصل ہوگا جو لا حاصل رہا اب تک کبھی کسی کے لئے کھلی کتاب مت بنو جہالت کا دور ہے پڑھ کر پھار دیے جاؤ گے کوئی سفر لا حاصل نہیں ہوتا منزل نہ بھی ملے تو راستے بہت کچھ سکا دیتے ہیں اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سن لو اور جواب دینے کا حق وقت کو دے دو وہ آزمائے گا دنیا کی ہر محبت دکھا کر پھر کہے گا بتا کون ہے تیرا میرے سیوہ ان قریب اللہ تنگی اور دشواری کے بعد آسانی پیدا کر دے گا انشاءاللہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے میں بیمار پڑا تو تُو نے میری عیادت نہ کی بندہ کہے گا پرورتگار تُو ساری کائنات کا مالک ہے بھلا میں تیری عیادت کس طرح کرتا خدا کہے گا میرا فلا بندہ بیمار پڑا تُو نے اس کی عیادت نہ کی اگر تُو اس کی عیادت کو جاتا تو مجھ کو وہاں پاتا حضرت مولا علی نے فرمایا جس شخص کا راز اس کے سینے میں نہیں سما سکتا اس کے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں دوستو یہ کچھ نصیحت اموز باتیں تھی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فی آمان اللہ